اسلام علیکم اللہ بھاکی رحمت کرم اور شکر کے ساتھ آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں آج ہم ہیں گوڑا سٹی میں اور یہ دیکھیں میرے پیچھے سب بھائی تیار ہو رہے ہیں وہ دیکھیں نیچے جوتے ساپ کیے جا رہے ہیں اور ایک بھائی اپنے بیک کی پیکنگ دار رہے ہیں تو ہم سب لوگ تیار ہو رہے ہیں اور ابھی جائیں کے نیچے ناشتہ کریں گے سب سے پہلے اور سمان نیچے لے جائیں گے ساتھ ہی وہاں سے پھر نکلیں گے آگے کہاں پہ نکلیں گے مرگزار اور سیدھو بابا مرگزار اور سیدھو بابا کے لئے یہ ہم سب نے بیکس کیا رہے ہیں وہ دیکھیں اور ہم جا رہے ہیں اپنے گاڑی کی پیرہ یہ دیکھیں میگورا سٹی کا دیوں ہاں اوپر سے یہ ہم سٹی کے اندر ہیں اور ابھی بالپیلی میں نے بنائے میں نے کناشتہ کر کے بال بنائیں گے تو ابھی نیچے چلتے ہیں اور گاڑی میں اپنے سب سے پہلے سمان ڈم کرتے ہیں اور پھر ناشتہ کے لئے کچھ کرتے ہیں کامرا اور کامرا ہم نے اسٹیک کیا ہے تو اس میں یہ بزار کا ویو دیکھیں یہ آپ کو میرے پیچھے سارا اب ہم ناشتہ کرنے کے لئے ادھر نیچے ہی آ رہے ہیں یہ اندرونے بزار ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ہم ناشتہ کرنے کے لئے نیچے جا رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لئے ہم آ گئے یہ شمشیر ریسٹورنٹ تھوڑی ناشتہ بہت جلدی میں تھے تو میں آپ کو بتا نہیں سکا لیکن ناشتے میں ملائی منگوائی جو میری فیوریٹ تھی اس طرح سے میں نے ویڈیو بنانے سکا اور نان تھے اس میں نان ملائی کا تو میں بہت زیادہ شوقین ہوں ہاتھ سے زیادہ تو بس چلدی میں کھا لیا وہ ناشتہ انہوں نے چنے اور میرے باقی فرنڈ نے اوملیٹ اور آف پرائے وغیرہ مانگوایا تھا پراتھے لیکن میں نے نان اور ملائی کھائیا اور چائے بھی بودھے چلی یہ سارا منگورا کا بزار ہے بہت ہی امیزنگ جگہ رکھے ملائی کھائیں ملائی کھائیں ملائی کھائیں یہ کیا ہے کھان بھئی یہ بڑا کھائیں چکن ہے کھائیں چھاوار کھائیں بہت ہی حلو پارک یہ بہت ہی اور اب بتائیں کہ آپ کھانا پہ ہیں اور کسی نے کھانا دو کیسے آیا ہے اور سیدو شریف سیدو شریف ہسپتال ہسپتال شمشیر ہوتل شمشیر ہوتل میں کسی نے آنا ہوگا یہ چیزیں کھانے کے لئے ان کو یہاں پہ آنا ہوگا ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے ناشتہ کر کے مرمزار سفید محل وائٹ پیلس اور خوسی کے راستے میں جلدی وہاں پہ پہنے گنشاہ ہم یہاں پہ آئے ہیں سفید محل اور یہ آپ کو پیچھے میرے ایک فونٹین نظر آئے گا کیونکہ پانی اگل رہا ہے جس کے اندر سے اور یہ اس کی اسٹری لکھئی ہے پیچھے بورڈ کی یہ انٹرس ہے یہ پیچھے آپ کو بندہ بیٹھا با ٹکٹ دے رہے ہیں اور ایسی ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا سفید محل ہے جو یہاں کے ولی تھے وہ ان کی ریزیڈنسی تھی یہ یہاں پہ ریائشگاہ تھے وہ ان کی یہ سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں ہم ان کے یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ڈائننگ ایریا میں یہاں پہ سب ماربل کا کام کافی ہوئے وہ کافی موٹا ماربل لگا اور ایسی ہی اس کی اسٹری ہے یہ آپ کو پہنٹ پہ کچھر نظر رہے گی اور یہ چپنیاں بنی رہے ہیں دیکھیں ماربل کی چپنیاں آٹ ہوئے ہیں ایسی میں آپ کو سوچز دکھاؤں یہاں کے آپ کو فینز دکھاؤں دیئے فینز دکھے پرانے اور یہ سوچز بھی پرانے ہیں یہ دیکھیں اپنے دور کے لیٹس سوچز ہیں اپنے دور کے اور کبرٹس دیکھیں آپ وڈن کبرٹس پری جو ہم نے یہاں پہ ٹکٹ پرچیس کی ہے پر ہیٹ ففٹی اور اس میں ہم نے یہ جوز بھی دیا یہاں پہ یہ دیکھیں کبرٹس یہ جو محل ہے اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے ریسٹورنٹ میں تو یہ دیکھیں آپ کو بفے لگے وے اور یہ چیزیں یہ ایک ریسٹورنٹ بن گیا اور یہ اس کا بیک ہے یہ آپ کو چاہتی ہے تو ابھی وہاں پیچھے جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آرٹ ہے آپ کو چھتے ہیں موسیقی ہم نے کھول کے ہم یہاں سے آئیں کھڑکی سے اور اس لوم میں مطلب جو بنا تو پرانے ٹائم ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ کھولر سے نظر آئیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ آگ جلاتا رہا ہے یہاں پہ اور اسی طرح یہ علماریاں اندر سے آیا ہے موسیقی آرٹ ہوئی ہے دیکھن یہ کسی کی ریزیڈنسی میں نے مطلب کنورٹ کے ہوتل تھا ہے ایازے پیٹی میں آپ کو دکھاؤں کہ دوارے ہیں دیکھیں کتنی موٹی ہیں یہ موسیقی آئی ہے یہ موسیقی آئی ہے یہ ٹائلٹ ہوئی ہے یہ ٹائلٹ ہونا ہوا پرانے ٹائلٹ آپ ٹائلٹ کی دھوار چک کریں یہ دیکھیں اور یہ پیوریم پاس کرنے کے لیے اب لگی ہوں گی یقینی ٹپ وغیرہ ٹائلٹ اور یہ چیزیں لیکن آپ اس ٹائلٹ کا انداز حسنا ہے آپ لگے دھواریں دیکھیں دھوار کی اسماحل کی اچھا یہاں پہ کچھ تلواریں پڑھی ہیں یہ اریجنل ہیں پرانے ٹائم کی ہیں اور ٹوٹی ہوئی ہے یہ اور ایک یہ لیکھیں بھائی پکچر بنوارے ان کی ہاتھ میں یہ دو نالی والی تلوار اگر آپ کو یہ دیکھیں نظر ہے موسیقی موسیقی یہ ہم جہاں سے گزر رہی ہیں یہ سوات کے ولی کی رہائشگاہ ہے یہ وہی ولی ہیں جن کے سفید محل سے ہم گزر کے آ رہے ہیں لیکن ان کی جو آپ کی جنریشن ہے وہ شہروں کے طرف منتقل ہو گیا ہے اور ان کی رہائشگاہ یہ جگہ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے موسیقی ہم یہاں پیچھے سٹی سے چل کے آئے ہیں اور یہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہوں گا سیدو شریف مسجد بھی ہے اور دربار بھی ہے تو یہ ایک پرانی ٹرڈیشنل قسم کی مسجد ہے یہاں پہ اور ابھی ہم اسی مسجد کا روح کر رہے ہیں سیدو شریف دربار یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ٹرڈیشنل پکٹو سپیک ہیں تو یہ ہے میرے پیچھے مسجد ان کو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے مشکل سے اشاروں سے مردون کو سمجھ نہیں آتی اشاروں سے سمجھتے ہیں اس مسجد کے اندر میں داخل ہو گیا ہوں اور یہ میرے پیچھے ہے مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی دوپ بڑی سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو بتا ہے نیچے ماربل لگے یہ اتنا گرم نہیں ہے تھنڈا ماربل آئی ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ اندر کافی زیادہ بنے ہوئے اور یہ ایک یہاں اس مسجد کا دربار آئی آپ کو مسجد کا بڑا خوبصورت یہاں سے نظر آئے گا یہ دیکھیں اور اسی مسجد میں یہ ایک دربار بنا ہوئے دربار بھی جا کے دیکھتے ہیں کبریں بری ہیں کچھ یہ آپ کو نظر آئیں گی اور ایسے ہی یہ بالکل سامنے دربار کے سارے سراؤنس ہیں یہ پیچھے جو تھے روم سے وہ لوگوں کے ارامگاہ کے لئے انہوں نے بنائی یہ دیکھیں یہ ہے سیدو شریف مسجد مجھے دربار کے سارے سارے سراؤنس ہیں ایک مجھے امینگورا میں اس وقت اور سوات اور اربوگرہ کے سارے سراؤنس ہیں تو یہ لوگ بہت شدید تہشتگردی دشت گردی کا سامنا کیا ان لوگوں نے اور کئی قربانیاں دی ان لوگوں نے دوزار شیئے ساتھ میں شدید قسم بھی دشت گردی کا یہاں پر سامنا تھا ان لوگوں کو اور پھر آرمی نے آپریشن کی ایسا اس پر اس سے پہلے بھی جو طالبان تھے انہوں نے کافی لوگ ان کے شہید کیے اور آپریشن میں بھی کافی نقصان اٹھے ان لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تو یہ دوبارہ سے سب چیزیں بیلڈ کی گئی ہیں جو یہاں کی سٹوریکل چیزیں وہ ہیں ٹھیک لیکن باقی ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ادھر کے لوگوں نے ادھر کے دل لوگ بہت کھلے دل کے مالک ہیں بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے اور بہت تکلیفیں اٹھا کر یہ لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کو اور یہ ڈویلپ کی کر رہے ہیں ابھی آج سائے سائے اپروف کر رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ڈویلپ ہو رہا ہے بھی یہ لیکن اس علاقے کے لوگوں کی قربانیاں بے شمار ہیں اور اب دہشت گردی نہیں ہے یہ ہے بہت 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 بھی تھکاوٹ سے چور ہو کر اور بلکل تھکھار کر ابھی گھر پہنچا ہوں اور خیروفیت سے گھر پہنچا ہے بھرحال سوات کا سفر بھی بہت اچھا تھا اور سوات کا موسم بھی بہت اچھا تھا اور وہاں کے لوگ بھی بہت کچھ دل ہیں بہت اچھے لوگ ہیں تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ضرور لائک کرے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا اور بیل آئیکن ضرور پرس کرے گا اسی کے ساتھ اپنا دھیر سا خیال رکھے گا اور مجھے دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نیکے بارے